قوت کس لیے تھی کہ محسوس کر کائنات کیا ہے کس نے بنائی ہے بھائیو یہ پانچ حصیں مومن اور کافر سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن چھٹی حص جو دولت ہے اصل وہ اللہ صرف مومن کو دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں پوائنٹ اللہ نے رکھے ہوتے ہیں کافر میں بھی لیکن وہ انہیں یوز نہیں کرتا بجلی والے جب وائرنگ کرتے ہیں تو کئی پوائنٹ بنا دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں کچھ یوز کر لیے جاتے ہیں کچھ چھوڑ دیے جاتے ہیں آپ اسی جگہ پہ دیکھ لیں پوائنٹ موجود ہے لیکن اس وقت کام نہیں کر رہا کہیں یہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ نے کافر کے ہاں بھی دو پوائنٹ رکھے ہوتے ہیں جو مل کے چھٹی حص بناتے ہیں اور یہ وہ چھٹی حص ہے جو ایمان بالغیب کے بندے کو لے کے آتی ہے وہ ہے دل اور دماغ اللہ کا آسمان سے نور دل پہ اترتا ہے اگر تو یہ ریفلیکٹ کر دے واپس موڑ دے تو سمجھ لیے سینسر خراب ہے اگر یہ اسے جذب کر لے اور جذب کرنے کے بعد وہ روشنی وہ نور دماغ کی اس سکرین پہ ڈال دے اور یہ کنٹرول روم پھر اس کا کنٹرول رحمان کے پاس ہو تو پھر جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ بڑے کمال کا ہوتا ہے جو تصویر آتی ہے وہ بڑی عظیم ہوتی ہے آئیے دیکھئے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ وہی کہاں اتری نور کہاں اترا دل پہ اب یہ دل پہ جب اترا محبوب نے کہا الَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَىٰ لوگوں تمہارے وجود میں ایک لو تھڑا ہے ہے بڑے کام کا اگر صحیح ہو تو پوری باڈی کمال کی صحیح زبردست اپنی ڈگر پہ اپنی لائن پہ اپنے جو ہے وہ پن پوئنٹ پہ جا کے ماتو اور گول اور ہدف اور تارگٹ کی طرح بڑھتی ہے لیکن اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر اس کا روٹ اس کی لائن یہ سب ٹیڑی ہو جاتی ہے آئیے اللہ نے یہ نور ڈالا دل پہ کسی بھی مسئلے کو لے لیں ہواسے خمسہ پانچ کیز ہیں کی بورڈ ہے دل کا باہر سے محسوس کرتا ہے آنکھ نے دیکھا کہا یار کمال ہے کان نے سنا اکیلی تصویر ہی اچھی نہیں بولتی بھی بڑی مزے کی ہے ناکھ نے کہا یار گزری ہے تو خوشبو بھی بڑی آئی ہے زبان نے کہا تعریف کے بول کر کہتی ہے چیز بڑی مست ہے ہاتھوں نے کہا ذرا ٹٹول کے دیکھ اب معاملہ چلا گیا یہ ساری اس کی تصویر کی لائٹ ڈلی دل پہ دل نے مشورہ کرا کنٹرول روم سے اگر یہاں کنٹرول رحمان کا ہے تو جواب کیا آئے گا رکھ سنبھال اپنے آپ کو ابھی تم طفل مکتب ہو سنبھالو اپنے جعبن کو یہ توتے کچھی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں رکیے آگے نہیں بڑھنا چھکائیے جو پڑ گئی نظر پڑ گئی اپنی نظر کو چھکا لے یہ چیز دیکھنے کی نہیں منع ہے یہ عزت ہے یہ عبرو ہے یہ وقار ہے یہ اللہ کی حد ہے اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتے رکا جائے لوگو یہ چھٹی حس جس کی ہے مومن کی ہے اگر یہاں پہ قبضہ شیطان کا ہوا پھر ریزلٹ کچھ اور نکلے گا کہے گا ہاں یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ ایک بار نہیں ہزار بار دیکھ ارے بیگانہ بار نہیں دیوانہ بار دیکھ اور پھر کان کہے گا سن 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 ارے بابا میں نے تجھے چنا تو مجھے چن اور پھر ناک کہے گا خشبو ہے کیا کمال کی غزب دھا رہی ہاں ہاں ہاتھ کہیں گے جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے یہ میں نہ اسی کی اور پھر یہ دل پاؤں کو کہے گا چل چل پیچھے چل ہمالیہ تک چل ہاں جہاں مرضی بھی چل تیرا پیچھا نہیں چھڑنا یہ چیزیں کون سکھا رہا ہے یہ دل پہ جو نور اللہ نے دیا تھا جب وہ نہیں تو شیطان کی ظلمات یہ مین کنٹرول روم کے رابطے پھر یہ تیری میری زندگی کو عجیرن کر دیں گے اور مشکل کر دیں گے آئیے اللہ سے دعا مانگنے کے ساتھ چیک کریں ہمارے یہ دونوں سنسر اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اگر یہ ہیں تو مبارک ہم آئے ہیں تذکیہ کے لیے اور تعلیم کے لیے تربیت کے لیے اپنے محاسبے کے لیے تو جب ہم نے آ کر کہ اپنی باڈی کوئی نہیں دیکھا یہاں سے نکلتے ہیں وہی گپ وہی شپ پاؤں میں فرق نہیں آتا وہ وہی چال اور ڈھال رکھتے ہیں نظر میں فرق نہیں آتا منظور نظر وہی رہتا ہے اور سماعت میں فرق نہیں رہتا وہی میوزک چلتا رہتا ہے اور پھر زبان کے ٹیسٹ بھی اپنے اپنے اور ہاتھوں کے ما شاء اللہ لمس بھی اپنے اپنے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا ایمان بالغیب کی دولت سے محروم اور اللہ نے تربیت کے لیے ان حواظ کو چھیڑ کر کے اپنے نبیوں کے ذریعے تعلیم دلوائی اللہ تعالی نے یہ بھی واقعہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لڑ پڑا اور وقت کا نمرود لڑا رب کے بارے میں کہنے لگا ابراہیم ایک بات بتا یار تو پڑا لکھا بھی لگتا ہے اقل مند بھی لگتا ہے دانہ بینا بھی لگتا ہے تیری آنکھ کام نہیں کرتی تو نہیں دیکھتا کہ سارے کام میں کرتا ہوں تیرے کان نہیں سنتے لوگ نہیں بتاتے کہ نمرود کی شاہی میں یہ سارے احتمام اس نے کی ہیں تجھے خوشبوں محسوس نہیں ہوتی یہ باغ یہ پھل یہ پھول یہ بہاریں یہ کس کی بنائی ہوئی ہیں کہاں بھاگ رہا ہے کس رب کی بات کرتا ہے پالو میں وظیفے میں دوں تعلیم میں تربیت میں ہر چیز میری طرف سے اور تو اپنے رب 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 کونسا رب لیے پھرتا ہے بتا وہ کیا کرتا ہے کہا ربی اللہ زیوہی ویمید میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے پانچ حصے رکھتا تھا نمرود چھٹی حصے نہیں کام کر رہی تھی کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں لا ایک جیل میں سے اس شخص کو نکالا جو عمر قید کا عمر قید کا سزایافتہ مجرم ہے چھڑوا دیا کہا یہ دیکھ مرا ہوا میں نے بچا لیا جاتے ہوئے کوئی بھی جرم نہیں ایف آئی آر بھی نہیں کہا بابا جی کو لے آؤ جی بڑا شریف آدمی ہے کوئی بات نہیں رگڑ دو رگڑ دیا مار دیا کہا یہ دیکھ میں نے مروا دیا کہا اس ظالم کی بات سمجھ آنے والی نہیں تھوڑا آگے لے جا کے گہرے بانی میں ڈبکی دلوا کے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال فبوہت اللہ زی کفر ہوا سے خمسہ ٹھوس ہو گئے چھٹی حص کافر کی جاگتی ہے اگر کوئی پن پوائنٹ پہ جا کے چوٹ لگائے تو اٹھتا ہے ایک دفعہ مانتا ہے تسلیم کرتا ہے آئیے فیرون کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا نہیں مانا کہتا رہا موسیٰ علیہ السلام کو وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ موسیٰ کس چکر میں پڑھا ہوا ہے یہ جہانو کا رب میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے آنا ربکم اللہ سارے کام تو میں کرتا ہوں اللہ نے کہا آگے بڑھا آگے چلے گئے سمندروں سے گزار کے پل بنا کے اوپر فوجیں چڑھا کے فیرون کو فرند پہلا کے جب یہ میں نے سورت یہ آیت پڑھی نا میرے علم کے مطابق اس وقت پاکستان میں پانچ دریہ تھے لیکن جب وزٹ کے لئے نکلا کہ پریکٹیکل بھی دیکھیں تو سنتیس دریہ نکلے بڑے بڑے جو چھے ہیڈ میں نے وزٹ کیے ان میں سے ہیڈ مرالا ہیڈ قادر آباد ہیڈ تریمو اور اس کے بعد ہیڈ صدنائی پھر ہیڈ سلیمان کی اور پانچ دریاؤں کا ہیڈ ہیڈ پائنند اور آخر میں بھائی پیرو کے پاس جب میں ہیڈ بلو کی پہ آیا اور سلابی اور توفانی ریلے لاکھوں کی اسے گزر گیا جہاں بات آکے پھسی یہ آیت اللہ اکبر ہیڈ بلو کی تو سہار گیا لیکن فیرعون کا ہیڈ نکو کی ایک چلو پانی تو بہت دور ایک چمچ جتنا پانی ابھی وہاں سے گزارا ہی تھا تو اسی وقت چھٹا سینسر چھٹی حص کام کرنے لگ گئی آمنتو بیربی موسیٰ و حارون تو بھائیو لیٹ مت ہوں لیٹ سمجھائے تو جواب آتا ہے آلا آنا لیٹ ہوگی ہے سو لیٹ لہٰذا آج کا یہ پروگرام آپ کو لیٹ ہونے سے روک رہا ہے اگر ابھی تک بھی چھٹی حص نے کام نہیں کیا رب العالمین نہیں سمجھ سکے شریعت کو نہیں پہچان سکے اس دولت سے مالہ مال نہیں ہو سکے آج اپنی چھٹی حص کو اللہ سے مانگو اور اس کی ٹیوننگ کرواؤ اگر وہاں کچھرا پھسائے صحیح کرواؤ میری بائی کہارن بند ہو گیا میں نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ ذرا دیکھنا کیا مسئلہ ہے کہ انہیں لگا بابا لگتا ہے کہ بیٹری ڈیڈ ہو گیا میں نے کہا یہ بیٹری تو نہیں ڈلوائی تھی میں لے کے گیا الیکٹریشن کے پاس میں نے کہا یہ پرابلم ہے اس نے بھی سیم جواب دیا میں نے کہا کہت اچھا رکھی ہے اس نے بٹن کھولا بٹن کو جس چیز سے ٹچ کیا جاتا تھا اس کے ساتھ وہاں کار بنا گئی اس نے پکڑ کے رگڑا تو ہارن سہی ہو گیا تو بسا وقت حالات اور معاشرے کی گرد و غبار اور سوالات اور اعتراضات اور کراس کوئسٹننگ اور میڈیا اور عقل کی بنیاد پر اُبھاری ہوئی باتیں ہمارے درمیان میں اور حق کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں جو ہمیں اس کی سنس لینے ہی نہیں دیتی وہ آواز وہ ساؤنڈ وہ سسٹم وہ پیغام وہ میسج کنوے ہوئی نہیں پاتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں لوگوں تھوڑی سی صفائی کی ضرورت ہے تھوڑی دھلائی کی ضرورت ہے آئیے یہ چیزیں جان لینے کے بعد اگلے سٹیپ میں آئیے اللہ نے ایک اور نبی کو لاکے کھڑا کر دیا اجڑی ہوئی بستی کے پاس کہا اللہ ہوا سے خمسہ کو سمجھ نہیں آ رہی مر گئے ہیں مٹی ہو گئے ہیں کیسے اٹھائے گا کہا میں بھی وریٹی دیتا ہوں مالک نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَعَامُ اس نبی کو سو سال اور زندگی دے دی کتنی اور زندہ کر دیا یہی معنی نا اللہ نے اس نبی کو سو سال کائنات کے سب سے باعدب ہونے کے دعوے دار نے بھی یہاں ترجمہ کیا ہے اور اللہ نے اس کے کلم سے نکلوایا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَعَامُ اللہ نے اسے مردہ کر دیا سو برس کون ہیں مفسرین لکھتے ہیں اوزیر علیہ السلام سو سال مار کے مردہ رکھے آلہ حضرت کے باعدب ترجمہ کے مطابق انہیں مردہ رکھے اللہ نے جگایا اٹھایا کہا کم لبست جھٹکا لیا اپنے آپ کو ریفرش کیا اور ساتھ میں کہا اللہ لبست یوم انعو بعد یوم حواس خمسہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ دی ہے بس ابھی اس وقت میں آیا تھا اب سوری تھوڑا سا ڈھل گیا ہے دن کا کچھ حصہ کہا بل لبست مِعَتَعَامُ سونے یوں سو سال ہو گئے ایمان بلغیب اچھا کہا دوسری دلیل لو ورائٹی آ رہی ہے کہا کھانا کیا بنا کے لائے تھے کہا یہ فرج شرج تو نہیں ہے نہیں جی ذرا اسے بھی دیکھیے دیکھا ویسے ہی گرم پڑا ہے ویسے ہی ماشاءاللہ تازی تازی وہ فلیور اور وہ خوشبو آ رہی ہے کہا اسے بھی سو سال ہو گیا ہے دنیا آج کھانے محفوظ کر کے ڈبو میں پیک کر کے لوگ یہاں سے عمر حج پہ لے کے جاتے ہیں باہر سے پیکنگ آتی ہے سال ڈیڑھ سال ایکسپائر ہی ہوتی ہے اس کے بعد بیکار ہے جی پھینک دو سو سال گزر گئے میں نے ایکسپائر نہیں ہونے دیا اچھا چلیں یہ تو آپ نے دونوں چیزیں دیکھ نہیں پائے اب ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اپنے گدے کو دیکھو کہاں بال کہیں کہیں صرف ہڈیاں پڑی ہیں کہا اللہ میرا تو گدہ نہیں ہے یہاں پہ کہا ویٹ کرو ہڈیوں سے ہڈیاں جوڑی درمیان میں مکھ بھری اور ان کے گودے بھرے جوڑ پہ جوڑ رکھے چڑھاتے چلے گئے اور جوڑ کر کے اوپر ماشاءاللہ گوش چڑھا کر کے بال لگا کر کے تازہ فرش کر کے اس کی روح اور کرنٹ اس کو دے کے کہا ذرا اپنا زندہ ہونے کا ثبوت دے اور جب اس نے اپنی آواز نکالی تو کیا کہنے لگے ہاں چھٹی حص کہ گئی مان گئی کہ ایسے ہوتا ہے پانچ حصے تسلیم نہ کریں چھٹی حص کی ماننا مجبوری ہے اور یہ ایمان بالغیب زندگی میں ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ مجھے بھی دکھا دے کیسے زندہ کرتا ہے کہا وَلَمْتُومِن ایمان نہیں کہا بَلَا اللہ یہ کس نے کہا ایمان نہیں کچھ چیزیں دیکھنے کو بھی من کرتا ہے رب نے تو جواب دینا تھا دنیا کو قوم کو اسوا بنانا تھا آؤ ہوا سے خمسہ پہ مرمٹنا اور اپنے ایمان کو دولت کو گوا مت بیٹھنا اللہ دکھتا نہیں ہے لہٰذا ہے نہیں عذابِ قبر دکھتا نہیں لہٰذا ہے نہیں ہوا سے خمسہ مانتی نہیں تو میں کیا کروں اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو جواب دلوایا کہا پرندے لو اور پرندے بڑی مشکل سے مانوس ہوا کرتے ہیں مانوس کرو ہو گئے ان کے ماشاءاللہ قیمے بنا دو کر دیئے مکس کر دو کر دیئے مختلف جگہوں پہ رکھو رکھ دیئے کہا اب کہو آہ 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 چوزہ دوڑتا آتا ہے کہ نہیں مرگی گھر میں مانوس کر رکھاؤ تو نہیں تو بھئی آپ اپنے ٹومی کو پچھ کارتے ہیں کتنے مزے سے آتا ہے دوسرے کو بھونکرا ہوتا ہے آپ کا لحاظ رکھ 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 مانوس کیے ہوگا ہے پرندو کو بلاؤ بلائے اپنے اپنی شکل صورت میں اٹھ کے بن کے چلتے آئے کہا آیا یقین کہا یقین تو پہلے بھی تھا لیکن یہ چھٹی حص ایمان بالغیب ہی کمال ہے اللہ بتانا یہ مقصد تھا کہ لوگو بسا اوقات یہ حصے دلیل مانتی ہیں پروف مانتی ہیں لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب پہ قائم رہتا ہے ہا یہ اتنی دولت اتنا خزانہ جو آپ کی اور میرے پاس ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں احساس نہیں اس کو بھی دیکھیں ایمان بالغیب میں پہلی دولت اللہ کے نام ہے اللہ کے آج جا کے دنیا کو بتاؤ دوستوں کو بتاؤ اتنی بڑی دولت اللہ کے نام نینانوے ہیں وہ نام نینانوے ہیں جنہیں گنے تو جنت ملتی ہے وگر نہ رب کے ناموں کا پتہ نہ کسی فرشتے کو نہ کتابوں میں رب نے اتارا نہ وہ ٹوٹلی علم اللہ نے کسی پیمبر کو بشر کو یا کسی جو ہے وہ بڑے سے بڑے عظیم عالم کو اللہ نے نہیں دیا اور یہ جملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے اللہمہ انہی اسعالوکا بکل اس من ہوا لک اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ جن کے ساتھ تُو نے اپنا نام رکھا ہے سمیتا بہی نفسک اللہ کتاب میں اتارا کسی فرشتے کو بتایا ملک مکرب کو یا نہیں بتایا یا وہ تُو نے صرف اپنے پاس رکھا تجھے ان سارے ناموں کا جو بتائے ان پہ بھی جو نہیں